اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں امپورٹڈ حکومت کے وزیراعظم اور کابینہ کے اکثر افراد جن کا تعلق نون لیگ سے ہے وہ لندن یاترہ کے لیے گئے ہوئے ہیں باس کی خدمت میں آزر ہیں اور پاکستان کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ایک شخص ہستال کو عدالت کو دھوکہ دے کے سارے سسٹم کو چکر دے کے فرار ہونے والے ایک شخص جو یہاں عدالتوں کو مطلوب ہے سزای آفتہ ہے بعض مقدمات میں اشتیاری ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہے ساری کابینہ وزیراعظم اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں یہ ہمارے عمال کی سزا ہے یہ کابینہ اور وزیراعظم جانے سے پہلے کابینہ کے اجلاس میں ایک فیصلہ فرما گئے ہیں اور وہ فیصلہ شاید جانے سے پہلے ہی کرنا ضروری تھا وہاں کسی کو جا کے حاضری لگوانی تھی یا شاباش لینی تھی فیصلہ کابینہ کے اجلاس میں یہ فرما گئے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کھول دی جائے بزنس ستاشی مقرر کر دیے جائیں اور لیند دن شروع کر دیا جائے عمران خان کی جب سے حکومت آئی ہے اور خاص کر کے جب سے انڈیا نے کشمیر پہ کچھ قوانین پاس کر کے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے خان صاحب نے اس وقت کا اعلان کیا تھا بھارت کے ساتھ نہ تجارت ہوگی نہ معاملات ہوں گے اس وقت تک جب تک کشمیر پر ظالمانہ اقدامات جو کیے ہیں بھارت نے مودی انہیں واپس نہیں لیتا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب زرداری زرداری کا بیٹا بیٹا مولانا فضل الرحمن صاحب شہباز شریف اور ان کے ساتھی ہر جلسے میں بڑا پکا مو بنا کے کہتے تھے کشمیر کا سعودہ کر دیا خان نے خان نے کشمیر کا سعودہ کر دیا کشمیر بیچ دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے تھے حالانکہ یہ خان نے تو تعلقات بھی تقریباً ختم کیے ہوئے تھے اب جب کبینہ نے فیصلہ کر لیا انڈیا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا جھکنے کا تجارت کھول دی اس کے ساتھ منت سترلہ شروع ہو گیا اور یہ پاکستان میں تو بچے بچے کو پتا ہے کہ تجارت بھارت کے ساتھ کس کی تجارت تھی کون کن کن کے بزنس پارٹنر بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں بغیر ویزے کے گھومتے تھے یہ سب کو پتا ہے لیکن میں حیران ہوں کہ یار اتنا پروپے گنڈا ہوا ہو تو بندہ تھوڑی سی شرم ہی کر لیتا ہے سوچتا ہے کہ میرے خلاف تو پہلے بڑا پروپے گنڈا تھا میں آتے ہی اپنے بزنس کے لیے پھر وہی کام کر رہا ہوں پتہ نہیں کتنے دن ہیں کتنے دن نہیں ہیں لیکن یہ میرا خیال ہے اب اس سے اوپر چلے گئے یہ اس طرح کی سوچ بچار اس طرح کی شرم آیا سے بہت اوپر چلے گئے ہیں جن کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا یعنی سرکاری خرچوں پہ لندن کے دورے کر رہے ہیں کبھی عمرے کر رہے ہیں اور قوم کو بیان دے کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ پرائیویٹ ہو رہا ہے اچھا اگر پرائیویٹ ہی سارا کچھ ہو رہا تھا تو بریٹش پاکستان ہائی کمیشنر جو برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کی گاڑیاں اس کا پروٹوکول وہ آگے پیچھے دور باغ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ پرائیویٹ ہی ہے بہرحال یہ بھی آنے والے وقت میں کھل جائے گا بھارت بہت خوش ہے بھارت جس دن خان کی حکومت ختم ہوئی تھی اس دن بھی بہت خوش تھا اور کبینہ کے اس اجلاس کے اس فیصلے کے بعد کہ بھارت سے تجارت وغیرہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے بھارت کا میڈیا پاکستان کا مزاک اڑا رہا ہے وہ آپ تفصیلات سن چکے سارے یوٹیوبروں سے میں اس پہ زیادہ تفصیل نہیں ارد کروں گا بھارت کا میڈیا بغلیں بجا رہا ہے کہ پاکستانی لیٹ گیا ہے پاکستانی جھک گیا ہے پاکستان نے ہار تسلیم کر لی تو جن کی وجہ سے بھارتی میڈیا بغلیں بجا رہا ہے شور مچا رہا ہے پاکستان کے جھکنے پاکستان کی اکڑ دور نکلنے کے نارے لگا رہا ہے کیا ان کو بھی کوئی شرم آئی ہے کہ وہ بھی سوچیں کہ ہماری اس حرکت سے دشمن خوش ہو رہا ہے جب آپ کا دشمن خوش ہو رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یقیناً آپ کو گلتی پہ ہیں آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کا دشمن خوش ہو رہا ہے تو اب قوم کو بتا دیں کم از کم کہ یہ اس کا آرڈر وہاں سے ہی آیا جہاں سے ریجیم چینج کا آرڈر آیا تھا کہ بھارت کے ساتھ معاملات جلدی ٹھیک کرو یا آپ کی پرانی دوستیاں یا لندن بیٹھے ہوئے صاحب جو ملاقاتیں فرما رہے ہیں اور جو معاملات تیہ کر رہے ہیں لیندین کر رہے ہیں ان کی طرف سے آرڈر آیا کہ یہ جلدی سے جلدی بھارت کے ساتھ تعلقات تمہارے پاس حکومت میں مہینہ ہے دو مہینے ہیں یہ کر جاؤ تاکہ اگر پھر ہماری حکومت ختم ہو جائے تو ہم بھارت کے سامنے سرخ رو رہیں کہ دیکھیں صاحب ہم تو آپ کے ساتھ تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے سامنے ماتھا بھی ٹیکنا چاہتے ہیں ہم آپ کے مندروں میں جا کے بتوں کو دودھ بھی پلانا چاہتے ہیں اور ہم تو ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جسے آپ خوش ہوں تو قوم کو بھی کاش یہ سمجھ آ جانا چاہیے جو کل تک جلسوں میں بڑا پکا موں کر کے جھوٹ بولتے تھے بار بار کہتے تھے کشمیر کا سودا کشمیر کا سودا اس جنے کے بچے نے ملاقات بھی نہیں کی اس نے اجازت نہیں دی اس کی کابینہ کا جلاس بھی ہر افتے ہوتا تھا اس نے کہا پہلے مسئلہ کشمیر پہ معاملہ تیار کرو گے تو پھر تجارت کی بات ہوگی لیکن بھائی لوگوں نے آتے ہی بڑے بڑے تیس مارخہ ہیں جی ہم آتے ہی سارا کچھ صاف کر دیا ہے مخلوط حکومت کے تیس مارخہ جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستانی عوام سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں انڈیا کے سامنے جھکنا برداشت نہیں کرتے انڈیا کے سامنے جب بھی کبھی مسئلہ آیا ہے یہ سیسا پلائی ہو دیوار بن کر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے مجھے انیس سو پینسٹ کے بھی تک ویوب خان کی تقریر یاد ہے اور اس نے کہا کہ دشمن دین تجھے پتا ہے کہ تم نے کس قوم کو للکارہ ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے یہ خدا کے سامنے جھکتے ہیں یہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے اس وقت سے لے کے آج تک جب بھی کبھی انڈیا حملہ آور ہوا ہے اور افواج پاکستان سینا تان کے کھڑی ہیں قوم ان کے ساتھ کھڑی اس وقت کی مخلوط حکومت کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کی حرکت نہ قوم نے برداشت کی ہے میرا خیال ہے نہ ہمارے اداروں کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ جس سے آپ ظلیل کر کے نکالے جائیں حکومت سے کوئی ایسا رستہ اختیار کریں کہ آپ باعزت استیفہ دے کے رخصت ہو جائیں اور نئے الیکشن قوم کو دیں اور انہوں نے اپنے مرضی کی حکومت منتخب کرنے دیں قوم سے بھی کہتا ہوں کہ آپ تیار رہیں سازشیں بڑی ہوں گی اس لیے کہ لائے اس کام کے لیے گیا ہے سازشوں کے لیے سازشیں ہوں گی اس کے لیے تیار رہیں بھارت کے سامنے پہلے بھی سینہ تان کے کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور کبینہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں بھارت کے ساتھ اس وقت تک معاملات تیہ کرنے کے حق میں نہیں ہے قوم جب تک کشمیر آزاد نہ ہو جائے کشمیریوں کو ان کا حق نہ دے دیا جائے اس لیے امپورٹڈ حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے فضول فیصلے ایسے بکواس فیصلے ایسے گھٹیا فیصلے ایسے کم تر فیصلے نہ کریں جس سے قوم کا سر آپ جھکا دیں بھارت کے سامنے اور بھارت بگلے بجائے اور خوش ہو ایسے کام کریں جس سے آپ کی قوم کو خوشی حاصل ہو بھارت کے سامنے اور 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 ب